بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین فورٹ پلر ٹی وی یو ایس اے کے لیے میں ہوں اسلام آباد سے بیورو چیف مظہر اقبال اور آپ میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں کرنٹ سیچویشن ناظرین آپ کے علم میں یہ تو ہے کہ پاکستان میں عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے یہ علاقہ بات ہے کہ انتخابات مقررہ تاریخ پہ ہوتے ہیں نہیں ہوتے اگر ہوتے ہیں تو کس طرح ہوں گے اور اگر نہیں ہوتے تو مہتبی ہونے کی وجوہات کیا ہوں گی سردست آپ سے یہ بات ڈسکس کرنی ہے کہ چاروں سوائی اسمبلیوں اور ایک قومی اسمبلی کے لیے مجموعی طور پر ہزاروں امیدوار میدان میں ہوں گے لیکن مقابلہ صرف دو افراد ہوگا وہ دو افراد کون سے ہیں ایک ہے نظام کا لادلہ جس کا نام ہے میاں محمد نواز چریف اور ایک ہے عوام کا لادلہ جس کا نام ہے عمران عحمد خان نیازی اب پہلے بات کر لیتے ہیں ہم عوام کے لادلے کی آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو عوام کے لادلے کو پابندے سراسل ہوئے جیل میں بند ہوئے قید ہوئے ناحق مقدمات کا سامنا کرتے ہوئے بوکس جیلی مقدمات کو بھگتتے ہوئے کوئی ایک سو دن مکمل ہو گئے ہیں لیکن پاکستان میں نظام کے جو رکھوالے ہیں جو قانون کے رکھوالے ہیں جو انصاف دینے والے ہیں وہ عمران خان کے خلاف کسی ایک مقدمے کو بھی ثابت نہیں کر سکے عمران خان کو سزار دینا تو دور کی بات کوئی ایسا مقدمہ ہی نظر نہیں آ رہا کہ جس میں عمران خان کو سلا دی جا سکے ہاں ایک ہلکا پھلکا سائنوں نے معاملہ کیا تھا لیکن وہ بھی فیزل اٹھو گیا ایک سو دن ہو گئے ہیں عظم ہے عمران خان کا کہ ٹوٹی نہیں رہا وہ ڈٹا کھڑا ہے وہ کہتا ہے کہ میں قید میں ہونے کے باوجود پچیس کرونڈ لوگوں کی ازادی کی جد و جہد جاری رکھوں گا اب آخری حربے کے طور پہ عمران خان کی اہلیہ محترمہ گشرا بی بی کو استعمال کیا جانے کی اطلاعات ہیں ان کو استعمال کیا جانے کی اطلاعات ہیں وہ کس طرح سے پروگرام دیکھتے رہی ہے یہ آپ کو اس پروگرام کے آخر میں بتاتا ہوں جب تک ہم بات کر لیتے ہیں نظام کے لڈلے کی یعنی میاں محمد نواز شریف صاحب کی جو اتنے لڈلے ہیں کہ اب لوگ انہیں میاں محمد نواز شریف کم اور میاں محمد نواز ریلیف زیادہ کہتے ہیں یعنی نواز شریف کو اب نواز ریلیف کہا جانے لگا اور بتایا یہ جارہا ہے کہ میاں محمد نواز شریف جو ہیں ان کو جن کو کہ آئے وے ایک مہینہ ہو گیا ہے لیکن ابھی تک ایڈجسٹ نہیں کر پائے پتا نہیں چل رہا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان میں آئے وے ہیں ڈرائنگ روم سے باہر ہی نہیں آ رہے لوگوں کا سامنے ہی نہیں کر پا رہے خوف میں مبتلا ہیں اپنے ساتھیوں کو اپنی فیملی والوں کو ڈان ٹپٹ کرتے رہتے ہیں کہ مجھے کیا کیا کے بلایا تھا اور میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے منارے پاکستان کا جو جلسہ تھا جس کو جلسہ آن رینٹ کہتے ہیں اس جلسے کے علاوہ آج تک ایک مہینے کے دوران نواز شریف صاحب کوئی ان کی پبلک اپیرنس نہیں ہوئی خدا خدا کر کے آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اطلاع آئی کہ وہ کوئٹہ گئے ہیں باپ سے مل لیں اپنے باپ سے مل لیں نہیں گئے بلوچستان عوامی پارٹی سے مل لیں گئے ہیں اور باپ یہ سمجھ لیں بلوچستان عوامی پارٹی جس نے بنائی ہے جنہوں نے بنائی ہے بلکہ اس کو باپ کہنا ہی بنتا ہے اچھا اب دو تین مسائل ہیں نواز شریف صاحب کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو ان کے لیے ہے وہ یہ ہے کیونکہ اپنے بھائی میاں محمد شباز شریف جن کو وزارت عظمہ کا چسکہ لگ چکا ہے وہ نواز شریف کی ٹانک کھیچ رہے ہیں نواز شریف کے قریبی ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ میاں محمد نواز شریف کو یہ پکی اطلاع ہے کہ اندر خانے انڈر در ٹیبل شباز شریف جو ہے وہ اپنے بھائی کے مقابلے میں اسٹیبشمنٹ کے ساتھ رابطوں میں ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آئیم آوے لگ یہ اب آگے جا کے پتا چلے گا کہ کیا وہ اس قابل ہیں یا نہیں ہے یا نواز شریف بھی اس قابل ہیں یا نہیں ہے تو یہ بڑا گیرا زخم ہے جو اس وقت نواز شریف کو اس عمر میں لگا ہے یعنی ان کا بھائی ان کا ساتھ چھوڑ گیا بھائی ساتھ چھوڑ گیا تو مسیجہ بھی ساتھ چھوڑ گیا ایک اور دکھ ہے نواز شریف صاحب کو جس کے بارے میں وہ اپنے قریبی ساتھیوں سے باتچیت کرتے ہیں تیہے یہ ہوا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ عوام کو میلیج کریں گے یعنی وہ عوام میں اپنی پاپلرٹی جو ہے وہ ثابت کریں گے جبکہ ہمارے جو طاقتورہ حرکے ہیں وہ عمران خان اور طریقہ انصاف کو میلیج کریں گے اور اب وہ جو ہمارے طاقتورہ حرکے ہیں انہوں نے تو اپنا کہا وہ جو پورا کر دکھایا عمران خان کو نواز شریف صاحب سوری نواز ریلیف صاحب کے آنے سے پہلے ہی پابندر سلاست کر دیا گیا ان کی پارٹی کو توڑ مرور دینے کی کوششیں جاری ہیں اور کافی حد تک اس کو توڑ بھی دیا گیا اور نواز شریف صاحب کو غیر معمولی ریلیف دے دی گئی اچھا اب اس کے باوجود نواز شریف تو پرائیم لسٹر بنتے ہیں ناظر ہو رہے ہیں تو نواز شریف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے مجھے یقین دلایا تھا کہ آپ پرائیم لسٹر ہوگے اور اسی لیے تو میں لینڈن سے یہاں پہ آیا تھا اب آپ کچھ ایسا کریں کہ میں پرائیم لسٹر بن جاؤ تو اسٹیبلشمنٹ نے کافی حد تک ہاتھ کھڑے کر دیئے ہیں کہ نوے اور پچانوے پرسنٹ کو پیچھے کر کے تین اور چار پانچ پرسنٹ کو کس طرح سے پرائیم لسٹر بنائے جا سکتا ہے بدقسمتی نواز شریف صاحب کی یہ بھی ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے ڈائریکٹ ورن ڈائریکٹ جو ان کو زمانتے ملی تھی جو گارنٹیز ملی تھی وہ اب پوری ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی کیوں نہیں نظر آ رہی ہے اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ حماس انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ برطانیہ ہو چاہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے بہت قریبی سمجھے جانے والے عرب دوستوں ان تمام کی جو توجہ کا مرکز ہے وہ اس وقت حماس اور اسرائیل کی جنگ ہے یعنی نواز شریف صاحب ساری نواز علیف صاحب کی کوئی سننے والا اس وقت نہیں ہے نواز شریف صاحب اس وقت آم آت یعنی اس انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی بھی برارٹی نہیں رہے تو یہ تو بڑا دکھ ہے اور اسی لیے نواز شریف صاحب جو ہے وہ مطالبہ کر رہے ہیں وہ گزارش کر رہے ہیں منت کر رہے ہیں ترلے کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے چھے ماہ کے لیے انتخابات کو ملتوی کر دیا جائے یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ انتخابات اگر وہ بھی کبھی تو اپرل مئی جون اپرل مئی جون مئی جون کے قریب جو ہے وہ انتخابات ہوں اب چھے ماہینے انتخابات کو مطبی کر رہے گا مقصد ہے کہ پاکستان کا سینٹ ٹوٹ جائے گا سینٹ جو کبھی نہیں ٹوٹتا دیکھن اگر انتخابات نہیں ہوتے تو سینٹ کس طرح سے ٹوٹے گا سینٹ کے انتخابات ہونے ہیں مارچ میں اور اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں نویمبر میں نویمبر دسمبر جنرلی فروری مارچ پانچویں مہینے میں تو انتخابات ہونے ہیں اور سینٹ کے انتخابات میں ووٹ کلوں نے ڈالنے ہیں چاروں صبحی سمڑیوں کے منتخب عرقین نے اور قومی سمڑی کے منتخب عرقین نے اور خاص طور پر جو اسلام آبات کی نشستیں ہوتی ہیں اس پر تو ووٹ ہی قومی سمڑی کے نوک ڈالتے ہیں اب اگر چھے مین الیکشن ہی نہ ہو تو مشکل ہو جائے گا سینٹ کا ایک بہت بڑا کانسٹیوشنل کرایسس جو ہے وہ پاکستان میں پیدا ہو جائے گا اور نواز شریف صاحب جو ہے ان کی بات اس وقت نہیں سنی جا رہی اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ اگر حالات کچھ عرصہ اور رہے یعنی پندرہ بیس دن ہی اگر یہ حالات رہے تو میاں نواز شریف will have to go to the پویلیل وہ پویلیل میں واپس چلے جائیں گے لینڈم میں واپس چلے جائیں گے ان کا جو کمرہ ہے وہ وہاں پہ موجود ہے ایون فیلڈ میں جس کے معاملات میں ان کو مہین پہ پہ پہنچا دیا گیا تھا دوسری طرف عمران خان صاحب کی اگر بات کی جائے تو عمران خان صاحب جو ہے وہ تو فوری الیکشن چاہ رہے ہیں ان کی پارٹی کو توڑا جا رہا ہے کینڈیڈیٹس کو اٹھایا جا رہا ہے لوگوں صلاح مقدمات کیے جا رہے ہیں لیکن لوگ ہیں کہ ہٹنے کا نام ہی نہیں دے رہے ان کو جلسے نہیں کرنے دیے جا رہے اور آج مجھے پتا چلا کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ آن لائن جلسے کریں آن لائن جلسے کریں گی اب چھ سات کروڑ لوگوں کے آتھوں میں موبائل ہیں آپ ذرا اندازہ کریں کہ جب آن لائن جلسہ ہوگا تو آن جلسے میں تو بمشکل لاکھ ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ آدمی آتے ہیں تو جب آن لائن جلسہ ہوگا تو عمران خان کا پیغام جو ہے بیق وقت کروڑا لوگوں تک پہنچے گا اور یہی وہ خوف ہے جو کہ نواز شریف صاحب کو چین نہیں لینے دینا اور وہ انتخابات کا التواج آتے ہیں دوسری طرح جو پاکستان مسلم لیگ نون کی سابقہ حلیف جمعات تھی پاکستان پیپس پارٹی اس نے داعت تیز کر لیے ہیں ایک تو وہ ڈٹ کے انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں دوسرا وہ نواز شریف پر اور پاکستان مسلم لیگ نون پر کڑی تنقید کیے جا رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بیٹرے کیا دھوکہ کیا فلا 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 اور عاصم علی زندانی صاحب نے تو بقاعدہ طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ اس طفعہ وزیراعظم لاہور سے نہیں ہوگا یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر مجھے آج آپ سے بات کرنا تھی آنے والے دنوں میں یہ پتہ چل سکے گا کہ نواز شریف کا مطالبہ مانا جاتا ہے یا نہیں مانا جاتا ہے مانے جانے کے امکارات بہت کم ہیں میں نے اس پروگرام کے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے خلاف انہی کی اہلیہ کو استعمال کیے جانے کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں اکتازہ ترین انہوں نے درخواست دی تھی مطالبہ بشرا بی بی نے کہ میرے مقدمات کی تفصیل جو ہے وہ مجھے فراہم کی جائے اور یہ آرڈل کیا جائے سراب آدھائی کوٹ سے انہوں نے کہا تھا کہ یہ آرڈل کیا جائے کہ مجھے ان مقدمات میں گرفتار نہ کیا جائے خیر ان کی یہ درخواست تو واپس کر دی گئی لیکن ایک بڑا رلیف مل گیا ان کو کہ جس زمانت کے لیے عمران خان صاحب ایک عرصے سے کوششا ہے لیکن ان کو زمانت دی نہیں جا رہی اور دی بھی اس وقت جانے لگی ہے جب ان کے خلاف انہیں دو اور مقدمات میں گرفتار کر لیا گیا ہے یعنی مقصد عمران خان کو زیادہ سے زیادہ اندر رکھنا ہے دوسری طرف بشرا بی بی صاحبہ کو اٹھائیس نمبر تک کی جو زمانت ہے وہ مل چکی ہے اور بشرا بی بی کے انتہائی قریبی جو لوگ ہیں میرے ساتھ ڈائریک پاتھتے ہوئی سینہ بسینہ جو بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کا جو رشتہ ہے شاید اب وہ زیادہ دیر نہ چل سکے عمران خان صاحب کا اپنا ایک مزاد بھی ہے اور پھر حالات بھی کچھ ایسے ہیں میں پورے وسوق سے نہیں کہہ پا رہا لیکن جو وائٹز آ رہی ہیں جو اطلاعات آ رہی ہیں جو قبریں آ رہی ہیں جو گاسپ چل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے جو راستے ہیں وہ جدہ ہونے والے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس لیورپمنٹ سے عمران خان کی جو جدوجہد ہے جس کو وہ حقیقی ازادی کی جدوجہد کہتے ہیں اس پہ کوئی فرق پڑے گا ایسا لگتا ہے کہ شاید اس پہ فرق نہیں پڑے گا ہماری دعا ہے کہ یہ رشتہ قائم رہے جو نیا جو ہیں وہ قائم رہنی چاہیے میاں بی بی کے درمیان محبت کی دعا کرنا بھی یہ سواب ہے آنے والے دن یہ ثابت کر سکیں گے یہ بتا سکیں گے کہ آیا یہ راستے علیدہ ہونے جا رہے ہیں یا نہیں ہونے جا رہے ہیں اب تو بہت خیال رکھئے گا اور اپنے سٹیوی چینل کا بھی اللہ مگمانی